بلٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں انٹی کرپشن اور پولس کا چودری پرویس لاہی کے گھر پر چھاپا توڑ پورٹ کے فوٹیج بھی سامنے آگئی بکتر بند گاڑی مین گیٹ کو توڑ کر گھر میں داخل ہوئی گھر کی تلاشی کے دوران قیمتی اشیاں بھی توڑ دی گئیں مزید تفصیل آ جانیں گے لیاقت علی سے لیاقت بتائیے کا لیاقت سے رافتہ بحال کریں گے ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ یہ کل رات کو واقعہ پیش آیا چودری پرویس لاہی کے گھر پر اور انٹی کرپشن اور پولس کا چودری پرویس لاہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا توڑ پورٹ بھی کی گئی اور اس توڑ پورٹ کی فوٹیج بھی منظریاں پر آ چکی ہے بکتر بند گاڑی مین گیٹ کو توڑ کر گھر میں داخل ہوئی اور گھر کی تلاشی کے دوران قیمتی اشیاں بھی توڑ دی گئی ہیں آپ کو بتایا چارہ ہے اس واقعے سے متعلق جو کہ لاہور میں کل یہ واقعہ پیش آیا چودری پرویس لاہی گھر پر رات کوئی پولس فردہوا بولا گیا اور بکتر بند گاڑی مرکزی دروازہ توڑتی ہوئی رہائشکہ میں داخل ہوئی پولس اہلکار دیوارے پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور اندرونی داخلی دروازہ بھی توڑ دیا گیا جبکہ کھڑکی کے شیشے بھی توڑ دی گئے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو کہ انٹی کرپچن ٹیم نے رات کے سابق وزیراعلا پنجاب کی رہائشکہ پر یہ کاروائی گجراوالہ میں بھی درج مقدمے میں کی اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے لیاقت بتائے گا فوٹیج سامنے آ چکی ہے فوٹیج میں مزید کیا دیکھا جا رہا ہے لیکن انٹی کرپچن پنجاب پولیس نے گزشتہ رات جو چوپویلہ کے گھر پر چھاپا مارا تھا اس کے دوران جو پولیس نے تباہی کرتے اندر برپا کی گیٹ کو توڑکا پولیس کی داری نفری گر کے اندر باہ رہی گھر میں جو قیمتی گاریاں تھی ان پر توڑ پھوڑ کی گئی کمروں کی تلاشی کے دوران قیمتی اشیاء توڑ دی گئیں کمروں کے جو پپڑوں کی علماری ہیں اور قیمتی اشیاء کے دراز توڑ دیئے گئے ہر کمرے میں پولیس نے تباہی پیپا کی اور ہر کمرے نے تقریبا لاکھ روپے مالیت کے گھر کی عملاق کو پولیس نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج دیکھے کس طرح جو گھر کے داخلی دروازی ہیں کمروں کے دروازے ہیں ان کو توڑا گیا ٹیبس کو توڑا گیا ٹیبل لیپ توڑے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ علماریوں کو توڑا گیا پھر اس کے ساتھ جو گھر کے اندر تین کی اشیاء پڑی ہوتی ہیں ناظر شاہ ان کو توڑا گیا پھر دیکھا جا سکتا ہے کپڑوں کے علماری ہیں جو خواتین کی تھی ان کو کس طرح توڑ کر وہاں سے کپڑے باہر نکال کر چھینکے گئے اور جہاں پر کمرے جن کمروں کو توڑا گیا تو ان کی کنڈیاں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور ہینڈل جو ہے وہ دروازوں کے ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ پلوہے کے راڈ استعمال کر کے دروازوں کو جو ہے وہ زبردستی پولیس نے توڑا تو پورا گھر جو ہے اس لکے تراہی کے مناسب کی رہا ہے گھر کے اندر جگہ جگہ پر شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر جو ہے وہ مختلف اشیاء ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ پولیس کے جوانوں نے گھر کے اندر ہر کمرے میں جو ہے وہ اپنی ریکٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کے جو پولیس کے جوان تھے وہ خوب آزادی کے ساتھ چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتے رہے گھر کے اندر گلدان توڑ دیئے گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیواروں پر لگی جو سینریز کی ان کو توڑ دیا گیا پھر دروازوں کے اندر جو شیشے لگے ہوتے ہیں درواز کے اندر ان کو توڑ دیا گیا تو ہر طرف پولیس نے تباہی تباہی برپا کی لگتا یوں ہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ چوئی پویلہ کی گرفتاری سے زیادہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے سین کریئٹ کرنا چاہتے ہی تاکہ خوف کیا جو ہے وہ اتنی میسی جائے اور ہر طرف بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلاً آگہ کر رہے تھے